اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفس ہی مبین سورہ صافہ سرو نمبر سنتیس آیت نمبر ایک سو بارہ ایک سو تیرہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی وہ نیک نبی تھے اور ہم نے ان پر برکت رکھی ہے اور اسحاق علیہ السلام پر بھی برکت رکھی ہے ان کے ذریعت میں سے کچھ لوگ ہیں جو نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں اور کچھ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر تھٹی نائن الحمدللہ اللہ وحب علیہ القبر اسماعیل واسحاق ان رب لسمی الدعا تمام تعریف اللہ کے لیے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل دیا اسحاق دیا بشک میرا رب دعا کا سننے والا ہے تو یہاں اسماعیل پہلے آیا ہے اسحاق بعد میں آیا ہے اپنی آئیہ مشہور ہے کہ اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں لیکن قرآن کریم کی یہ آیت کہتی ہے کہ اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جس وقت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے سو سال تھی یا اس سے زیادہ تھی اور ان کی ماں کا نام سارا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے ان کی عمر نب سال کے قریب بتائی جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام اپنے بھائی اسماعیل علیہ السلام سے چودہ سال چھوٹے تھے اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام حاجرہ ہے اور اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ ہے آئیے ذرا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن کریم کے نظریے سے دیکھتے ہیں بہت مزیدار واقعہ یہ سرہور سرہ نمبر گیارہ آیت نمبر سکسٹی نائن سے سیونٹی تھیری تک پڑھئے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَ أَنْ جَاءَ بِإِجْلٍ حَنِيضٍ فَلَمَّا رَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَسْلُ عَلَيْهِ نَكِرَهُ وَأُجْسَ مِنْهُمْ خِيْفَهُ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا اور جب فرشتے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو سلام کہا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا فَمَا لَبِسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيضٍ اور فوراں گئے اور اپنے گھر سے بھنا ہوا بچھڑا لے آئے ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے ہم اور آپ بھی اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں گھر کے اندر کیا ہوتا آدمی اگر کوئی مہمان کو لے کر آیا تو کہیں کہیں پر اس کی بیوی پریشان ہو جاتی ہے ارے کیا ہر دن مہمانوں کو کھلاتے رہیں گے جی نہیں مہمان اپنی تقدیر لے کر آتا ہے قسمت سے کھاتا ہے نصیب سے کھاتا ہے اللہ ہمیرے رزق کی برکت نہ چلی جائے اللہ ہمیرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے وہ اپنے نصیب سے آتا ہے کھاتا ہے تین دن دک مہمان ہے لیکن کھلا دیا اور بلا رہے ایسے آتے رہتا جاتے رہتا نیکی کو برباد مت کیجئے ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے بھنا ہوا بچھا لے آئے اسے یہ پتا چلا مہمان کے مہمان نوازی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے لیکن جب دیکھا کہ فرشتے کھانی رہے تو ڈر محسوس ہوا تو فرشتوں نے کہا گھبرائیے نہیں ہم تو لوت علیہ السلام کی قوم کے پاس بھیجے گئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہیں کھڑی ہوئی تھی سارا ہسنے لگی اس سے یہ پتا چلا عورت کی صفت ہے مسکرانا ہسنا کچھ بھی ایسی بات سنیں تو فوراں وہ ہسنے لگتی ہے آپ دیکھئے گا کس طریقے سے ہوتا آپ نے چہرے پر مار لینا مو کو چھپا لینا تو ایک عورت کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسحاق کی خوشکبری دی اور اسحاق کے بعد یاقوب کی خوشکبری دی بیٹے کی بھی خوشکبری دی اور پوتے کی بھی خوشکبری دی اور نام بھی بتا دیا بیٹے کا نام اسحاق پوتے کا نام یاقوب قالت یا ویلتہ آل دوانا عجوزوں وحادہ بالی شیخہ تو وہ کہنے لگی ہائے افسوس یہ کیسے ہوگا میں تو بانج ہوں میرے شہر بھی بڑھے ہیں انہادہ لشیعون عجیب عجیب بات آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب اس وقت غور کیجئے کہ میں بانج ہوں میرے شہر بڑھے ہیں اللہ دینے پر آ جائے تو بانج کو بھی دے دیتے ہیں تو یاد رکھئے گا کسی کو بیٹا کسی کو بیٹی کسی کو بیٹا بیٹی دونوں اور کسی کو بانج بنا دیتا ہے تو اگر اللہ نے بانج بنا دیا ہے تو گھورائیے نہیں افسوس نہ کیجئے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے اور اللہ چاہے تو بانج کو بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن علاج وغیرہ کراتے رہیے جب اللہ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کیونکہ سارا کے ساتھ تو ہوا وہ بانج تھی لیکن اللہ تعالی نے اولاد دے دی اس لئے وہ کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے میرا شہر بھی بڑھا ہے یہ تو تعجب والی بات ہے اور جس گھر میں بچے نہ ہو ماں باپ بہت پریشان رہتے ہیں واقعی پریشانی کی بات ہے اور جس گھر میں بچے ہو تو ماں باپ اس کے لئے بھی پریشان ہے بہت مستی کر رہا ہے پریشان کر رہا ہے تو فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کر رہی ہیں فرشتے آپ سارا سے خطاب کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں آپ کو تعجب اور اللہ کی رحمت و برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیعت دیکھا آپ نے اہل البیعت آیا تو پتا یہ چلا اہل بیعت میں بیوی پہلے داخل ہے اس لئے فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بیعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی پہلے اہل بیعت میں شامل ہے انہو حمید مجید بشک اللہ خوب تعریفوں والا اور بزرگی والا ہے کیوں نہیں اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوگا تو عسیق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان کی پیدائش کی خوشکبری جب فرشتے دینے کے لئے آئے تو ان کی ماں نے کیسے سوچا کیا خیال کیا اور کیسے فرشتوں سے بات چیت کی تو اللہ نے کس طریقے سے خوشکبری سنائی تو اللہ دینے پر آئے تو دے دیتا ہے تو عسیق علیہ السلام کے بارے میں یہ چند باتیں ہیں اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عسیق علیہ السلام بیت المقدس کے پاس حیبرون کا جو علاقہ ہے جس کو الخلیل کہتے ہیں وہاں رہا کرتے تھے ان کا دعوت و تبلیغ کا مرکز وہی تھا تو یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ کو نبیوں کے واقعات کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھارت ہنی پریزنس آج کا سوال عسیق علیہ السلام کی تعاوت اور تبلیغ کا مرکز کیا تھا آج شام سات بجے سے پہلے پہلے صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک خوش نصیب کو قرآندازی کے ذریعے ونر اناؤنس کیا جائے گا اور بھارت ہنی کی طرف سے اس کو دیا جائے گا ایک گفٹ ہنپ پر جس میں پانسو گرام ملٹی فلورہ بھارت ہنی اور تیس ایمل بھارت سکلونجی آئل شامل رہے گا بھارت ہنی ہنڈر پرسنٹ پیور اور اورگینک رو ہنی ہے جو بچھلے پیتیس سالوں سے خالص شہد دیتا آ رہا ہے مزید چانکاری اور دلیوری کے لیے تیئے گئے نمبرز پر کال کیجئے مزید چانکاری اور دلیوری کے لیے 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 مزید چانکاری اور دلیوری کے لیے